اگر آپ کا کبھی پشتونے سے وادثہ رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پشتون اپنے لیے خانخیل قبیلے کا استعمال کرتے ہیں کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ خانخیل اتنے بڑے رقبے پر کیسے پھیل گئے ہیں کیا وہ مختلف نسلی گروہ اپنے لیے خانخیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا وہ نسبی طور پر ایک ہی ہے اور پھیل گئے ہیں کیا خانخیل خیبر پختونخواہ کا سب سے بڑا نسلی گروہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ہی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے اور ان رازوں سے پردہ اڑھانے کی کوشش کریں گے جو آپ بہت کم جانتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کریں تاکہ نسلوں کے حوالے سے آپ کو معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں خانخیل کا مطلب ہے خان کی آلو اولاد پشتونوں میں یہ لفظ خاصا رائج ہے جگہ جگہ لوگ اس اسطلاع کو استعمال کرتے ہیں اور خانخیل قبیلیہ کا تعارف کرواتے ہیں لیکن خانخیل اصل میں مختلف نسلی گروہ اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اور بعض دفعہ کسی خاص قبیلے کسردار اور خان کی اولاد کو بھی خانخیل کہا جاتا ہے سواتیوں میں بھی خانخیل کا لفظ مختلف نسلی گروہوں کیلئے استعمال ہوتا ہے تحقیق الافغان کے مطابق خانخیل کو گبری سواتیوں میں رکھا گیا ہے تاہم ان کے سسلہ نصف کے سسلے میں بتایا ہے کہ ان کا سسلہ نصف عرب کے قریشی اور پھر صدی کی ہے اب بات کریں گے خانخیل کے جدہ امجد کی سید جلال بابا نے جو ہزارہ پر لشکر کشی کی تو ان کے ساتھ بی خان نام کا آدمی بھی آئے تھا بی خان کا اصل نام عبد الرحمن تھا اور ان کے تین بھائی تھے جن کے نام قتلال جمال خان اور لال خان تھا کہا جاتا ہے کہ بی خان کے اجداد تھانہ بختہ سوات میں مقیم تھے جبکہ جارس کارٹ کی کتاب افغان این پٹھان کے مطابق بی خان بدخشان سے سکھو آدمی لے کر ہندو کش اور عباسین کو عبور کر کے گلی باغ تک پہنچا اور اس کو فتح کر کے اس پر قبضہ کیا دوسری روایت کے مطابق ان کا سیسرہ نصر حضرت ابو بکر صدیق سے ہوتا ہوا فہر بن مالک سے ملتا ہے جو کہ قریشی ہیں اگر اس روایت کو درست تسلیم کیا جائے تو پھر ہم اس بات کو بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ سواتی یک نسبی گروہ نہیں بلکہ سواتی مختلف گروہی مجموعی سوات سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے مجموعی طور پر ایک نام تجویز ہوا اور وہ ساتھی کہلائے اسی طرح یہ بات بھی تسلیم کرنی ہوگی کہ سب سواتی سلطان بار رام اور سلطان پکل کی اولاد نہیں یا پھر سلاتین سوات سب سواتیوں کے اجداد نہیں ان خانخیل میں مزید خیل بھی موجود ہیں جن میں مراد خانی خوشحال خانی سلاحانی تور خیل وغیرہ شامل ہیں ایک خانخیل کا گروہ متراوی ساتھیوں میں بھی موجود ہے متراوی ساتھیوں میں خانخیل البلاسوری کا بھی ایک گروہ موجود ہے خانخیل نام کے دو گروہ آلائی میں بھی موجود ہے ایک گروہ بیبال کا زیلی قبیلہ خانخیل کے نام سے مشہور ہے اس خانخیل قبیلے کے لوگ آلائی میں پوکل بیاری پالنگ اور بنا وغیرہ میں آباد ہے جبکہ دوسرا خانخیل نام کا گروہ سکرگاہ ڈوٹیال میں موجود ہے سکرگاہ میں بابا خیل خانخیل اور عزیزان نام کے تین قبائل آباد ہیں آلائی میں یہ دونوں خانخیل آلگ آلگ کا بائل سے تعلق رکھتے ہیں ایک بیبال تو دوسرا ڈوٹیال لیکن نام کی مناظبت سے ایک ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ خانخیل لفظ مختلف گروہوں اپنے لئے استعمال کرتے رہے ہیں کبھی یہ نام مانسیرہ میں کبھی یہ آلائی میں کبھی اسواتیوں میں کسی خاص زیلی قبیلے کیلئے بہترکہ کچھ جگہ پر یہ دوسری نسلی گروہ کے لئے استعمال ہوا ہے آپ کے خیال میں خانخیل کی اسطلعہ کن لوگوں کے لئے درست ہے آپ کا تعلق کن خانخیل سے ہے اگر آپ کسی ایسے گروہ کو جانتے ہیں جو اپنے لئے خانخیل کا لفظ استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہماری ویڈیو میں ان کا نام نہ سکا تو آپ ہمیں کمنن سیکشن میں بتائیں اور دوسری ویڈیو تک ہمیں ادادت دیجئے اللہ حافظ